ناظرین آداب ہارٹکیک اسٹوڈیو میں استقبال ہے آپ کا حاضر ہوں لے کر تیک ہی بات لشکر بھی تمہارا ہے سردار تمہارا ہے تم جھوٹ کو سچ لکھ دو اخبار تمہارا ہے بات کرتے ہیں میڈیا کی اہمیت اور اس کے کردار پر جمہوریت یعنی لوگتنطر کا چوتھا ستم میڈیا کو کہا جاتا ہے میڈیا جو سماج کا آئینہ ہے میڈیا جو حکومت کے غلط پالیسیوں کو دکھاتا ہے درشاتا ہے میڈیا جو عوام کو جاگرک کرتا ہے میڈیا جو ظالم کے ظلم سے مظلوموں کو بچاتا ہے میڈیا جو ہمیشہ مافیاؤں سے پونجی پتیوں سے مورچہ لیتا ہے وہ میڈیا آج بھارت کے اندر اپنی شبی بگاڑتا ہوا نظر آتا ہے وہ بشوثنیتا وہ یقین آج ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے ساتھیوں آج پترکارتا صرف ویابار بن کے رہ گیا ہے آج پترکار ٹی وی چینلز سو سو کروڑ روپے کے ڈیل میں پکڑے جا رہے ہیں آج پترکار چینل مالک راجہ صبح کے ممبر بن رہے ہیں منترالے مل رہے ہیں کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنایا جا رہا ہے انہیں صرف اس لیے کیونکہ جھوٹ نفرت پروپیگنڈا یہ میڈیا کا حصہ بن جائے اور حقیقت سے لوگوں کو دور کر دیا جائے پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ مقدے جن کا عوام سے کوئی لینا دینا نہیں چوڑیل کی کہانی بھوت کی کہانی ناغن کس طرح سے ایک عورت کے پیچھے پڑ گئی پتھر نے کہا آنسو بہایا یہ تمام چیزیں دکھائی جاتی ہیں پروسہ جاتا ہے اور عوام کو کمراہ کیا جاتا ہے جبکہ روزگار کی بات بھکمری کی بات لوگوں کے مسائل ان کی پریشانیاں ان کے دکت ان کی بات کبھی بھی میڈیا کھل کر نہیں کرتا کیونکہ اس کو اس کے لیے پیسہ دیا جاتا ہے ابھی کوبرا پوسٹ نے ایک اسٹنگ آپریشن کیا جس کو آپریشن ون تری سکس کا نام دیا جس میں کوبرا پوسٹ کے لوگ بیس بدل کر ان پتھرکاروں کے پاس اور چینلز کے پاس پہنچے جہاں ان سے بات ہوئی کہ اتنے کروڑ روپے میں وہ کیسی نیوز چلائیں گے مطلب ایک خاص پارٹی کے لیے وہ پورا ماحول کریں گے اس کے لیے جتنا جھوٹ بولنا پڑے جھوٹ بولیں گے جتنا زہر پھیلانا ہو وہ زہر پھیلائیں گے پورے ماحول کو خراب کریں گے اپوزیشن کی پارٹیوں کے لوگوں کے نام وہ خراب کر کے پیش کریں گے بوا بابوا پپو للو ایسی باتیں کریں گے آج امریکہ کی ایک نیوز ایجنسی کہتی ہے کہ بھارت کی میڈیا لا اعتبار ہے اعتبار کھو چکی ہے یقین وشواس کھو چکی ہے ایسے میں ہمیں آج دیکھنا ہوگا کہ وہ میڈیا جو جمہوریت کا چوتھا ستون تھا وہ کس طرح سے کرپٹ ہو چکا ہے اور ایسے میڈیا کو ہم کس طرح سے اپنے سے الگ کریں گے ایک بڑی بیماری ایک بڑی عوبہ جس کو ہم ڈی بیٹ کے نام سے جانتے ہیں یہ آئے دن چینلز پر ڈی بیٹ کرواتے ہیں اپنے کچھ خاص لوگوں کو پیڈ لوگوں کو لاکہ الگ چولہ پہنا کے بٹھالتے ہیں اپنے منمرضی کی باتیں ان کی زبان سے نکلواتے ہیں ڈی بیٹ کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ایک ہنگامہ ایک شور ایک چیخ کے ساتھ وہ ختم ہوتا ہے جہاں عوام اپنے گھنٹے بھر کو سرف کرتی ہے دیتی ہے دیکھتی ہے اور اس کے بعد کوئی بھی مدہ لاحاصل ہوتا ہے کوئی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے اس لئے ناظرین ہماری گزارش ہے کہ آپ ایسے پروگرامز دیکھنا بند کیجئے بائیکارٹ کیجئے ایسی میڈیا کا اور ان چینلز کو چنیئے جو باتیں سیدھی کرتے ہیں اور عوام کی حق میں کرتے ہیں آپ قطعی جان لیجئے کہ جو حکومت کے چاٹوکار ہیں جو تلوے چاٹنے والے ہیں وہ صرف اور صرف عوام کو گمراہ کرنے کا کام کرتے ہیں آج بس اتنا ہی ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے مدے کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت اپنے دوست سراج طالب کو موسیقی موسیقی